ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی کمپلیکیشنز کی بات ہو رہی تھی تھوڑی سی بات اس سے پہلے ہم ان چیزوں کی کر لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جن اختامات کو ہم اپناتے ہیں تاکہ کمپلیکیشنز سامنے نہ آئے میچنگ کا کافی تذکرہ آتا ہے اس طرح کے معاملات میں چاہے کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ ہو چاہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بات ہو میچنگ کتنی اہم ہے اور کیا میچنگ اس بات کو حتمی بنا دیتی ہے کہ آگے چل کر کوئی کمپلیکیشن یا کسی طرح کی پرابلم نہیں آئے گی جیسا کہ عمومن لوگوں میں خیال پایا جاتا ہے میچنگ سب سے ایمپورٹنٹ کامپلیکنٹ ہے اگر ہم الوجینک ٹرانسپلانٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو خود سے ہم نے وقت کی اپنا ٹرانسپلانٹ آٹالا کو اس ہو تو الوجینک ٹرانسپلانٹیشن میں میچنگ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے اور کورنر سٹور ہیں کہ ہاں یہ میچ کرتا ہے اپنے بہن سے اپنے بھائی سے یا کسی اور شخص سے جو کہ میچ انریلیٹڈ ٹرانسپلانٹیشن کر رہتا ہے جس کے آج ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ میرا میچ اپنے بھائی بہنوں کے علاوہ کسی سے ہو گیا جو میچ انریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ کے علاوہ ہے تو میچنگ بلکل بہت ایمپورٹنٹ ہے کامیاب ٹرانسپلانٹیشن کی زمانت ہے لیکن جو آگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ اس بات کی زمانت ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو جو بلکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہر ٹرانسپلانٹیشن میں میچنگ کے علاوہ بھی بہت سارے مراحل ہیں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں انفیکشنز اور دوسری کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو یہ لیکن یہ بات کا ٹرانسپلانٹیشن آگے نہیں بڑھ سکتا اگر میچ نہ ہو تو تو یوں کہہ رہنا مناسب ہے اور کامپلیکیشنز کا ہاں گرافٹ کا جانتک سوال ہے کہ بون میرو جا کے لگنے کا اس کا دارومدار تو بلکل کہ کامیاب اور اچھے میچ پر ضرور منصر ہے لیکن کامپلیکیشنز میچنگ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں جی اچھے روک صاحب کس طرح کی کامپلیکیشنز عموماً سامنے آتی ہیں ملکل جو میجر کامپلیکیشنز ہیں دیکھیں ٹرانسپلانٹیشن کی ایک تو یہ کہ جو گرافٹ لگایا جس کیوں بھی ڈونر تھا اس کا جو بون میرو دیا گیا ہے یا سٹیم سیلز دیئے گیا ہے وہ جا کے انگرافٹ ہی نہیں ہوئے مجھے دیا گیا ہے میرے اندر جا کے اس سیلز لگے ہی نہیں جا کے جس کو پرائیمبری گرافٹ فیلیر کہتے ہیں ایک یہ ہوا کہ جی بون میرو میں جا کے سیلز انگرافٹ ہو گئے لیکن کچھ عرصے کے بعد جا کے کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ گرافٹ فیل ہو گیا جس کو سیکنڈری گرافٹ فیلیر کہتے ہیں یعنی گرافٹ لگ گیا لیکن ڈاؤن ڈا لائن تین مہینے بعد چھ مہینے بعد سال کے بعد وہ فیل ہو گیا یہ چیزوں کو کاؤنٹر ایک کرنے کے لیے فورچنٹلی اب دوائیں موجود ہیں تو یہ اگر انسیڈنس اس بات کا کبھی کسی زمانے میں تیس چالیس فیصد ہوا کرتا تھا وہ گھٹکیا پائن سات فیصد رہ گیا تو بہت ارتک کاؤنٹر ایک کی جا سکتی لیکن سٹل یہ پرابلم سے اس کے بعد جو بہت میجر ایک امپلیکیشن ٹرانسپلانٹیشن کی ہے اور اس پارٹ او دے ورلڈ میں زیادہ ڈریڈڈ ہے وہ انفیکشنز ہیں کیونکہ ہمارے ہم جنرلی پانی کو کہہ لیں انوائرمنٹ لے لیں فوڈ کہہ لیں کنٹامنیشن کہہ لیں وہ زیادہ ہے ریلیٹیبلی ویسٹ کے مقابلے میں تو ہمارے انفیکشنز زیادہ ہیں تو بون میرو ٹرانسپلانٹیشن میں اس چیز کو بہت یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ جو بھی سیٹ اپ ہو جہاں بھی یہ کام کیا جائے یا جو بھی اسٹیبلش کر رہا ہو ٹرانسپلانٹیشن یونٹ کو وہاں پہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ انفیکشن کنٹرول کے بہت ہی سٹرکٹ میجز لگائے جائیں کیونکہ آپ سب کام ٹھیک کر لیں گے اگر انفیکشن لگ جائے گا آپ کے بریز کو اور کیونکہ اس دوران میں جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو اس کی مدافعت کا نظام بلکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر سیلز ہی نہیں ہے آپ نے دوائیں دے کر اس کے اپنے مون میرو کو تو ختم کر دیا ہے تو اس کے اندر مدافعت کا نظام بلکل زیرو ہے اور وہاں پر بلکل ہلکا پھلکا انفیکشن بھی جو ہے وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو ٹرانسپلانٹیشن یونٹ میں ضروری ہے کہ پوزیٹیف پریشر وینٹیلیشن ہو یعنی اندر کی ہوا باہر جائے باہر کی ہوا اندر نہ آئے ہیپا فیلٹریشن کا نظام موجود ہو اور انفیکشن کنٹرول میجز میں وہ سٹکٹی لاغو کیے جائیں وزیٹرز لیمیٹیڈ ہو بہت زیادہ لوگ آنا جانا نہ جا ہو ایون جو ڈاکٹر سٹاف جائے وہ اس بات کو بہت انشور کرے کہ لائنز کی دیکھ بال گاؤن پہنے ماسک پہنے انفیکشن کنٹرول کے میجز کو سٹکٹی لی امپلیمنٹ کیا جائے اچھا کمپلیکشن کے اتنے بڑے رسک کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا کامیاب ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کیونکہ جب یہ تمام باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ چیزیں بہت لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں کیونکہ یہ بہت زیادہ پرابلم سے اس لیے شاید مورٹالیٹی ہے اکثر یہ ہی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ فیلیر کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کچھ کیا ہوگا یا غلطی کیا لیکن اب یوں ہے کہ جو اچھے ٹرانسپلانٹیشن سینٹر ہیں ہمارے ہاں ہسپلل کرنے جیسا ٹرانسپلانٹیشن سینٹر جس میں پوری کوشش یہ کی گئی کہ انفیکشن کنٹرول میجرز کو امپلیمنٹ کیا جائے وہاں پر جو ہماری ٹرانسپلانٹیشن کے ریزرٹس ہیں وہ ما شاء اللہ کسی بھی طریقے سے اچھے سینٹرز دنیا کے اچھے سینٹرز سے کم نہیں ہے چاہے وہ یہ پلاسٹیکنیمیا ہو چاہے وہ تھالیسیمیا ہو چاہے وہ لوکیمیاز ہو تو وہ بالکل کمپیربل ریزرٹس ہیں اور ہم پروسیس آف رائٹنگ یہ پیپر لکھ رہے ہیں جس میں یہ چیز بتائی جاری ہے کہ ہمارے ہاں خوش قسمتی سے ماشاء اللہ جو ریزرٹس ہیں ٹرانسپلانٹیشن کے اس امام تر محنت کے بعد جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وحث سے کم نہیں ہیں اشاروک صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینے چاہیں گے عوام کو عوام کو بھی پیغام دینے چاہوں گا اور فیزیشنز کو بھی ایک تو فیزیشنز کی یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ جو جن ڈیزیزز کے ہم نے بات کی ان کی اویننس لوگوں میں پھیلائیں ٹھیک ہے اویننس ان میں پھیلائیں اور جو ٹرانسپلانٹ سے کیوربل علیسز ہیں ان کو جلدی ٹرانسپلانٹیشن سینٹرز کی طرف یا ٹیرشری کیر بڑے ہسپتالوں کی طرف ریفر کر دیا جائے جو جنرل پریکٹس کی رینج میں چیزیں نہیں ہیں جو سپیشلس کیر جہنے پر ضرورت ان کو جلدی ویژی تاکہ بروقت ان کا پروپر علاج کیا جا سکے جائیں اس میں ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے یا کیموثرپی کی ضرورت ہے وہ جلدی پہنچ جائیں عوام کے لیے بات ہے کہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ کوئی خطرناک پروسیس نہیں ہے ڈونر کو کوئی رسک نہیں ہے یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو ڈونر ہے اس کو تو کچھ نہیں ہو جائے کہ ڈونر کو کوئی رسک نہیں ہے ڈونر کے لیے اسی طریقے سے جس طرح کہ کوئی بلڈ ڈونر ہوتا ہے جس سے آپ بلڈ لیتے ہیں تو جتنا رسک وہ ہے بس اتنا ہی ہے کہ کوئی رسک کوئی خدا نہ خواستہ جہان کو رسک نہیں ہے تو جیسے بلڈ ڈونیشن کر دیا تو تو کوئی آپریشن نہیں ہے ریلیٹیبی سیف پروسیجر ہے اور پاکستان میں اب بہت حد تک اس بات تجربے کا لوگ موجود ہیں اچھے سینٹرز موجود ہیں جہاں پر پوٹینشلی کیوریبل بیماریوں کو ٹرانسپرنٹ کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آج آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا بہت ساری اہم معلومات فراہم کی ناظرین اجازت چاہنے سے پہلے میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا اکثر اور بیشتر علاج کے دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ مریض کسی اور پلین پر سوچ رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کسی اور زاویے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کبھی آ نہیں پاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید دونوں کے درمیان کمیونکیشن کا فقدان ہوتا ہے ڈاکٹرز کو بھی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی علاج کریں کیونکہ کوئی بھی علاج سو فیصد کامیاب نہیں ہوتا اور غلطی کا معاملہ بھی کیونکہ ڈاکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں تو اس چیز کو نظرانداز بالکل نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہر دفعہ جب کوئی کمپلیکیشن یا کوئی پیچیدگی سامنے آتی ہے تو ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہی کی غلطی ہو جیسا کہ عموماً مریض اپنے طور پر سوچتے ہیں اس چیز کو کم سے کم رکھنا چاہیے اور اس چیز کو ایک ہی طرح سے کم کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی علاج کرنا شروع کریں کسی بھی مریض کا تو کمپلیکیشن کے چانسز اور کس طرح کی کمپلیکیشن سامنے آئیں یہ پروپرلی ڈسکس کر لیں اس طرح سے مریض اپنے طور پر بھی مطمئن ہو جائے گا تھوڑا وقت آپ کا ضرور زیادہ سرف ہوگا لیکن آپ بھی اپنی جگہ پر بہت مطمئن ہو جائیں گے اور عموماً جو مشکل پیش آتی ہے کہ مریض پوری طرح سے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہوتا یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ریزولف ہو جائے گا انہی حالفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی